رول نمبر ٹو وہ ویریابلز جو آپ فنکشن کے پیرامیٹر میں بناتے ہیں یعنی کہ آپ کا ایک فنکشن ہے جو کہ انٹ ریسیف کر رہا ہے بولین ریسیف کر رہا ہے اور آپ ریٹرنز میں لکھتے ہیں بولین انٹ یہ ویریابلز ان کی ڈیفالٹ لوکیشن میموری ہوتی ہے یعنی کہ بائی ڈیفالٹ کے میموری لوکیشن کے لوکل ویریابلیں فنکشن ختم ہوگا تو یہ ویریابلز ختم ہو جائیں گے اس میں ایک چیک یہ ہے کہ اگر آپ نے ویلیو ٹائپ کے ویریابلز فر ایکزمپل آپ نے فنکشن بنایا گیٹ نیم اور راؤنڈ بریکٹ میں آپ نے پاس کیا یو انٹ تو یہ بائی ڈیفالٹ میموری ہے لیکن اگر آپ نے اس میں لیا سٹرنگ کیونکہ سٹرنگ ریفرنس ٹائپ ہے تو وہاں پر آپ کو ایکسپلیسٹلی میموری لکھنا پڑے گا میموری اگر آپ نہیں لکھیں گے تو یہ کمپائل نہیں ہوگا سٹوریج آپ لکھ نہیں سکتے کیونکہ فنکشن کے پیرامیٹرز میموری لکیشن کے ہیں تو میموری لکیشن ہی رہیں گے ویلیو ٹائپ میں آپ کو لکھنی کی ضرورت نہیں ہے میموری لیکن ریفرنس ٹائپ اگر آپ بنائیں گے سٹرنگ بنائیں گے میپنگ بنائیں گے اگر آپ بناتے ہیں ریفرنس ٹائپ کو ایرے اگر آپ ایرے بناتے ہیں تو وہ آپ کے فنکشن میں میموری لکھنا ضروری ہوگا آپ اسے سٹوریج سے کرنی سکتے ہیں میپنگ آپ یوز کرنی سکتے ہیں کیونکہ میپنگ کو آپ میموری لیول پر ڈیفائن نہیں کر سکتے تو میپنگ پر یہ اپلائی نہیں ہوگا لیکن سٹرنگ پر ایرے پر یہ اپلائی ہوگا کہ اگر وہ پاس ہو رہے ہیں تو اس میں آپ نے میموری لکھنا ضروری ہے یہ ایکزمپل دیکھیں اس ایکزمپل میں انٹ ویریبل ہے اور بولین کا ویریبل اور آپ کے ریٹن ٹائپ ہے یہ میموری ویریبلز ہیں یعنی کہ یہ میموری میں رہیں گے جب یہ فنکشن ختم ہوگا تو یہ ویریبل ختم ہو جائے گا اگلی ایکزمپل دیکھیں اس میں ہم نے سٹرنگ کا ویریبل لیا ہے پیرامیٹر میں وہاں پر میموری لکھنا ضروری ہے سٹرنگ میموری اے اگر آپ نے میموری نہیں لکھا تو یہ کمپائل نہیں ہوگا اگر آپ سٹوریج لکھیں گے تو بھی کمپائل نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف اور صرف میموری ٹائپ کے ویریبلز ہیں